انفرمیشن فیکٹری کے معزز ناظر میں ہوں اکاس علی اور آپ سب دوستوں کو اسلام علیکم پیارے دوستو آج کل پاکستان میں ہونے والی سیاسی حل چل سے تو آپ سب واقف ہیں کہ کیسے پاکستان کے وزیراعظم عمران حان کو اپنے عوضے سے ہٹایا گیا یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں بات تحریک عدم اعتماد کی ہو رہی ہے جی ہاں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تحریک عدم اعتماد کے بارے میں معلمات فرام کریں گے تو بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تحریک عدم اعتماد سے مراد وہ ووٹ یا وہ بیان ہے جو کسی سرکاری یا تنظیمی عوددار کے خلاف دیا جاتا ہے کہ یہ عوددار مزید اس عودے کو سنبھالنے کے لائق نہیں ہے عدم اعتماد کا استعمال اکثر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی سرکاری یا تنظیمی عوددار کوئی ایسا قدم اٹھائے جو آئین قانون اور ذابطہ اخلاق کے خلاف ہو سرکاری طور پر اکثر تحریک عدم اعتماد یا عدم اعتماد بل اس وقت پارلمان میں لائے جاتا ہے جب کوئی حکومتی عوددار کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جو آئین و قانون کے خلاف ہو یا ایسا اقدام جسے ملک کی بدنامی اور نقصان ہو پارلمان میں اکثر ادم اعتماد کا بل حضب احتلاف کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے جس پر ارکان پارلمان اپنا ووٹ دیتے ہیں اگر کسی وفاقی عوددار جیسے وزیراعظم وفاقی وزیر وغیرہ کو برطرف کرنا ہوتا ہے تو وفاقی قانون سازے ایوانوں مثلاً قومی اسمبلی اور سینٹ میں بل پیش کیا جاتا ہے اور اگر صوبائی سطح پر کسی عوددار جیسے وزیراعلا صوبائی وزیر وغیرہ کو ہٹانا ہے تو صوبائی قانون ساز ایوان یعنی صوبائی سمبلی میں بل پیش کیا جاتا ہے وزیراعظم کے خلاف طریقے ادم اعتماد پر رائے شماری کے لیے قومی سمبلی کے بیس ویسد یا اڑھ سٹھ اڑھاکین کے سائنس سے ایوان کا اجلاس پلانے کی درفاست جمع کی جاتی ہے جس کے دوران میں طریقے ادم اعتماد پر رائے شماری ہوتی ہے آئین کے آرٹیکل چوون کے مطابق سپیکر قومی سمبلی کے پاس ریکویزیشن آنے کے بعد ایوان کا اجلاس پلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ چودہ دن ہوتے ہیں اجلاس طلب کرنے کے بعد سیکریٹری قومی سمبلی اس نوٹس کو اراکین کو بیجتے ہیں اور ادم اعتماد قرارداد اگلے ورکنگ ڈے پر پیش کی جاتی ہے جس دن قرارداد پیش کی جاتی ہے قوائد و زوابط کے مطابق اس پر تین دن پہلے یا سات دن کے بعد ووٹ نہیں دیا جا سکتا ادم اعتماد پر رائشماری اوپن ووٹ کے ذریعے ہوتی ہے جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو پہلے گھنٹی بجائی جاتی ہے تاکہ اگر کوئی ارکن باہر ہو تو وہ بھی اسمبلی حال میں پہنچ جائے اور اس کے بعد دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس کے بعد جو اراکین طریق ادم اعتماد کے حق میں وہ ہوتے ہیں وہ ایک دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں جبکہ اس کے مخالف دوسرے دروازے سے باہر جاتے ہیں جب وہ باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو گنتی کا آغاز ہوتا ہے اور جب حال مکمل حالی ہو جاتا ہے اور رائشماری مکمل ہو جاتی ہے تو پھر سب دوبارہ حال میں واپس آ جاتے ہیں اس کے بعد سپیکر کی جانب سے نتیجے کا اعلان ہوتا ہے اگر طریق ادم اعتماد کامیاب ہو تو سپیکر کی جانب سے نتیجے کو تحریدی طور پر صدر مملکت کے پاس جمع کرائی جاتا ہے اور سیکرٹری کی جانب سے گزیٹڈ نوٹیفکیشن جاری کیا جاتا ہے اگر سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر کے خلاف طریق ادم اعتماد جمع کرائی گئی ہو تو اس پر رائشماری خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوتی ہے اسمبلی کے قوانین کے مطابق اس رائشماری کے دوران میں سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر اسمبلی سیسن کی صدارت نہیں کہا سکتے موسیقی